پیٹرول کے بعد بجلی بم تیار حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں 6.32 روپی یونٹ اضافے کا فیصلہ حکومت کا بجلی کے بڑھتے ہوئے گردشی کرزوں کو کابو کرنے کے لیے ایک نئے نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیویٹ منجمنٹ پلان کے تحت بجلی کے نرخوں میں 6.32 روپی یونٹ اضافے کا فیصلہ بجلی کے نرخوں میں 6.32 روپی یونٹ اضافے کے باوجود نظر شدہ سی ڈی ایم پی نے اندازہ لگایا ہے کہ اسے روان مالی سال کے دوران 675 روپی کی اضافی سبسدی درکار ہے نظر ثانی شدہ سی ڈی ایم پی کے تحت جسے آئی ایم ایف کی ایک ٹیم کے ساتھ شیئر کیا جائے گا حکومت کچھ بنیادی منظر ناموں کے ساتھ جاری مالی سال کے دوران گردشی کرزوں کے بہاو کو 1526 بلین روپی سے کم کر کے 942 بلین روپی کر دے گی اس کے علاوہ ٹیرف میں اضافے کے لیے سماعی ٹیرف ایڈجسمنٹ حکومت ٹیرف سے 5.56 روپی فی یونٹ اضافے کے ذریعے 73 ارب روپی وصول کرنا چاہتی تھی پاور ہولنگ لیمیٹڈ مارک آپ کی وصولی کے لیے سرچارج کی نفاظ کے ذریعے ٹیرف میں 0.88 روپی فی یونٹ کا ایک اور اضافہ ہوگا پی ایچل کی ریکووری جس کی منصوبہ بندی سرچارج کے نفاظ کے ذریعے کیا رہی ہے سی اٹھارٹھ ارب روپی حاصل ہوں گے لہٰذا سرچارج کا نفاظ بھی فیصلہ بھی ہونے والا ہے حکومت مالی سال 2023 کی پہلی سے مائی میں 23 فروری سے مارچ 2023 تک بجلی کے نرخوں میں تین اشاریہ 21 روپی فی یونٹ اضافہ کرے گی کیوٹی اے کے لیے مارچ سے مائی کے دوران بجلی کے نرخ میں 0.45 روپی فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا کیوٹی ایک کیو تھری کے لیے بھی جون سے اگست کے دوران میں حکومت بجلی کے نرخوں میں 1.45 روپی فی یونٹ اضافہ کرے گی 2023 کے لیے نظرستان نے شدہ سی ڈی ایم پی میں کچھ بریاندی خامیاں ہیں کیونکہ حکومت کا خیال تھا کہ قومی خزانے سے اضافہ سبزاری کی ضرورت 675 بلین روپی تھی جسے شاید آئی ایم ایف کی توسیق نہ ملے نظرستان نے شدہ سی ڈی ایم پی میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ حکومت پاور ریسٹیویشن کمپنیوں کی بجت ہوگی حکومت نے فیول پرائس ارجسٹمنٹ چارجز کی وصولی کے حدف کا فیصلہ کیا ہے جو گزشتہ موسم گرمہ میں 20 ارب روپی کی کمی لانے کی وجہ سے موخر کیے گئے تھے ایپ پی اس کے سٹار کی ادائیگی سے مارکاب کی بجت سے 11 ارب روپی حاصل ہوں گے جی ایسٹی اور دیگر ٹیکسوں کی وصولی سے روانہ مالی سال میں 18 ارب روپی کی وصولی میں مدد ملے گی ایک اندازے کے مطابق اگر اس منصوبے کو صحیح مہنوں میں لاغو کیا گیا تو ابھی حکومت کی جانب سے اضافی سبزیدی کی ضرورت روانہ مالی سال کے دوران 675 ارب روپی ہو جائے گی آئی ایم ایف نے حالی اجلاس میں سبزیدی کی سختی سے مخالفت کی اور اب حکومت کو مالی سال 2023 کے لیے نظر ثانی شدہ CDMP کے توسیق کی یقینی بنانے کے لیے سخت ترین مذاکرات کے ذریعے آئی ایم ایف کو قائل کرنا ہوگا روانہ مالی سال کے دوران گردشی کرزوں میں 140 ارب روپی کا اضافہ ہو چکا ہے گردشی کرزے کا تقمینا مالی سال 2023 کے اختزام تک 2113 ارب روپی کے لگ بگ رہنے کا اندازہ ہے جس میں پاور ہولڈنگ لیمیٹیڈ بھی رکھی گئی ریکم 765 بلین روپی اور 1248 ارب روپی پاور پروڈیسر اور 100 بلین روپی ان دن فرام کرنے والوں کو قابل ادائیگی ہیں